بارل اس سوالے سے اگر ہم ان چیزوں کو ہائلائٹ کریں ہم تو بس اتنے ہی کر سکتے تھے اس سخت الفاظ میں ہم کریں تو ان کو عظم نہیں ہوتے ہم ان کو ان کے گھار کی خبر دیتے ہیں شاول اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1176 حجری جو بریلوی دوبندی اہل ادیس تینوں جو اپنے آپ کو سنی سمجھتے ہیں تینوں کے نزدیک مجدد ہیں بریلوی دوبندیوں کے نزدیک اس لیے مجدد ہیں کہ وہ پہلے صوفی تھے اہل ادیس اس لیے مجدد مانتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی لہٰذا وہ دونوں طرف ہی چل رہے ہیں جیسے ڈاکٹر اقبال کے شعر ہر طرف چل جاتے ہیں تو شاول اللہ دیلوی جو ہیں باروی صدی کے مجدد ہیں 1176 حجری میں فوت ہوئے ہیں لیکن وہ صدی باروی بنتی ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی عربی میں حجت اللہ البالغہ جو عرب و عجب میں اس کے ساتھ کی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی بڑی موٹی کتاب ہے یہ میں آپ کو اردو تجمہ اس کا دکھا دیتا ہوں ڈیڑھ ہزار کے قریب صفات ہیں اس کے یعنی دین کے احکامات میں حکمت کیا ہے وہ ہائلائٹ کی ہے انہوں نے اور اس میں انہوں نے مقدمے میں واضح لکھ دیا ہے کہ سب کانٹیننٹ میں جدر میں نے آنکھ کھولی تھی وہ دین اور ہے کتابوں والا دین اور ہے مجھے سمجھ نہیں آتی اور پھر وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام مجھے خواب میں امام حسین علیہ السلام ملے انہوں نے مجھے کلم دیا اس سے میں نے یہ تعبیر کی کہ میں جو کچھ سمجھتا ہوں حق وہ میں لکھو تو میں نے یہ کتاب لکھی ہے لہٰذا انہوں نے اپنی ساری قبر پرستی والی تعلیمات سے توبہ کر لیے کتاب لکھ کے اور اس کتاب اور باقی ان کی جو کتابیں ہیں الفاظ القبیر فی اصول تفسیر اس میں سے میں نے نوٹس بنا کرنا ایک رسج پیپر نمبر تھرٹین لکھ دیا ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جا کے آپ ڈاؤنلوڈ کریں یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو دکھاروں یہ آل لڈی منیجیبل فارم میں اس سے بھی زیادہ وہاں پہ موجود ہے موف ڈاؤنلوڈ کریں سج پیپر نمبر تھرٹین اور میرا مسئلہ نمبر بھی ون تھرٹین ہے شاہ ولی اللہ پہ اور تھرٹین جو ہے وہ ان لکی نمبر ہوتا ہے امریکہ کے اندر وہ سیون کو لکی نمبر کہتے ہیں تو یہ ان لکی پریکٹیکلی بن چکا ہوا ہے تو یہ حجت اللہ البالغہ میں میں ایمہ اربا چاروں اماموں کے نسبت سے یہاں بھی ہاک چار یار میں چار والے پیش کرتا ہوں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا صرف دکھا کے سرسی طور پہ یہ ان کو دکھائیں الفیصل والوں نے چھاپی ہے یہ لاہور سے حجت اللہ البالغہ یہ میں نے گھار نہیں بنائی میرے بھائی حجت اللہ البالغہ کے دونوں اس سے یہ وہ کتاب ہے صرف ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتے ہیں کاش پوری پڑھا دیں نا تو ساری فرقہ واریت ختم ہو جائے پہلا ریفرنس دکھائیں جی ان کو چار سو اٹھارہ نمبر صفحہ حصہ اول یہ میں نے انڈرلائن کیا ہوا ہے یہ ایش ڈی کیمرے میں دکھا دیں باقی جس نے یہ پڑھنا ہے نا ڈیٹیل سے تو رسیچ پیپر نمبر تھرٹین ڈاؤنلوڈ کر لے یا حجت اللہ البالغہ خرید لے ٹھیک ہے جی حصہ اول میں فور ایٹین پیج ہے الفیصل والوں کا انہوں نے لکھا ہے کہ قرآنہ تقلید یعنی اندھی تقلید تحریف دین کے عظیم ترین اسباب میں سے ایک ہے وہ کہتے ہیں امت میں جو دین کا بگاڑ ہے نا اس کا سب سے بڑا سبب اماموں کی اندھی تقلید ہے من جملہ اسباب تحریف کے غیر معصوم ہستی کی تقلید کرنا ہے غیر معصوم سے مراد میری ایک ایسا شخص ہے جو نبی نہ ہو جس کی عصمت ثابت ہو چکی ہے یعنی نبی جو ہوتا ہے اس کی تو عصمت ثابت ہے تقلید کی حقیقت یہ ہے کہ امت کا ایک عالم مجتہید اجتہاد کر کے کوئی مسئلہ بتاتا ہے تو اس کے متابعین اس کو اس حد تک صحیح سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے خلاف اگر کوئی صحیح حدیث بھی پیش کر دی جائے تو امام کے کول کی خاطر اس کے لیے حدیث کا انکار کر دینا آسان ہو جاتا ہے یہی کچھ ہی ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں ایسے مقلد کا فرض ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہے کہ اگر کسی مسئلہ میں اپنے امام کے کول کی خلاف کوئی بات مل جائے تو فوراں رجوع کریں پھر انہیں عدی بن حتم والا واقعہ لکھا ہے کہ وہ یہود و نصارہ کے علماء والا کردار نہ آپ ادا کریں کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے مقابلے پر اپنے علماء کے پیشے پڑھ جائیں وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر تھرٹی ون اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابم من دون اللہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور جوگیوں اور بزرگوں کو رب مان لیا تھا اللہ کو چھوڑ کے مسئلہ نمبر سیونٹی ون اے بزرگوں کی اندہ دن پیروی کا انجام اور اس کا علاج اس میں میں نے وہ ساری آیات ڈسکس کی ہیں آج میں سکیپ کرتا ہوں دوسرا ریفنس بھی اسی سے ہے اور پیج نمبر ہے اس کا پانٹ سو بارہ جس میں انہوں نے آئمہ آربابہ کے اقوال لکھیں دیکھیں ہم اندھی تقلید کا رد یا تو کتاب و سنت سے کر سکتے تھے یا ہم اماموں سے خود ہی رد کر دیں کہ امام اگر خود ہی کہہ دیں کہ ہماری تقلید نہ کرو اب اور کیا دلیل کسی کے سامنے پیش کریں اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں نہ ہو سکتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آگے خود کہہ دیں کہ یار میری عبادت نہ کرو تو عیسائیوں کے پاس کوئی ایکسٹیوز رہ جائے گا تو یہ چاروں آئمہ کے اقوال لیے ہیں شاہ ولی اللہ دیلوی نے امام عنیفہ امام مالک امام شافع امام عمرنبل رحمہ ہم اللہ اجمعین امام عنیفہ فرماتے ہیں جس کو میرے کول کی دلیل معلوم نہ ہو وہ میرا کلام سن کر کوئی فتوہ نہ دے امدازہ کریں میرا کوئی کول قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ مار دو امام مالک کا قول نکل کرتے ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایسا شخص نہیں جس کی بعض باتیں مقبول اور بعض مردود نہ ہو وہ کہتے ہیں کہ صرف نبی علیہ السلام کی ہر بات مقبول ہے باقی ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے بلکہ یہ تو تواتر سے نکل ہوا ہے کہ وہ قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ہر شخص سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے پھر امام شافی کا قول ہے جو کوئی صحیح حدیث تمہیں مل جائے بس میرا وہی مذہب ہے اسی کو اختیار کرو میرے فتوے کو چھوڑو نبی علیہ السلام کی حدیث کو دیکھو امام انمبل کا قول وہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر میرے کلام کی کوئی وقت نہیں ہے ایک شخص نے امام آم سے کہا تو انہوں نے فرمایا میری تقلید مت کرو نہ ہی امام مالک کی کرو نہ ہی امام عوضائی کی نہ ہی امام نقی کی تقلید کرو احکام شریعہ کا ماخص قرآن و عدیث ہے اسی سے ان اماموں نے بھی اخذ کیا تم بھی اسی سے اخذ کرو ایک شخص آیا سی پائی جی کوئی مجتہید نہیں سی آیا یہ کہتے ہیں آپ مجتہید ہیں یا مقلد ہیں بھئی بیسک تو ہر چیز اجمع امت سے ثابت ہے کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے کتاب و سنت میں فاضح جائے چند ایک مسئلے ہیں اور وہ بھی میں نے بتایا وہ چند ایک مسئلے بھی آج کے دور میں تو ہمارے پاس تو وہ مسئلے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے لکھی نہیں ہمارا مسئلہ تو ویڈیو کیمرے کا مسئلہ ہے امام انیفہ امام شافی امام عوض نمبل امام مالک رحمہ ملاجمعین نے کہاں لکھا یہ مسئلہ انتقال خون کا مسئلہ پوس مارٹم کا مسئلہ ریل گاڑی اور جاز میں نماز کا مسئلہ یہ سارے مسئلے ہمارے بزرگوں نے کہیں لکھے ہیں اجتاد تو اسلام کی خوبصورتی ہے یہ کیامت تک جاری رہے گا یہ فکس نہیں کسی بندے کے اوپر اور آپ دیکھ لیں امام بھی آپ کو بتایا چار ہیں امام عوض نمبل کین اماموں کے نام لے رہے ہیں امام عوضائی امام نخی حالانکہ یہ امار عوض میں تو نہیں آتے یہ ان کے استاد ہیں تو امام چار نہیں ہیں ہزاروں امام ہیں سیکڑوں میں امام ہیں حدیث کے بھی آپ دیکھ لیں امام بخاری امام مسلم تیسرا ریفرنس حجت اللہ البالگا سے فور ایٹی فور پیج ہے اس میں جو میں اکثر بیان کرتا بھی رہوں اسراتو خیرم من النوم والا میرا کلی بڑا وائرل ہوا ہے جس میں میں نے بتایا کہ فقہ انفی میں خرابیاں کیوں آئیں اس کی ٹیکنیکل ریزن شاول اللہ نے ہائلائٹ کی ہے اور وہ یہ ہے وہ پیج فور ایٹی فور امام شافی کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اہل مدینہ اور اہل کوفہ کی غلطیاں ہائلائٹ کی ہیں اہل مدینہ فقہ کی طرم میں کہتے ہیں مالکیوں کو اور اہل کوفہ کہتے ہیں ہنفیوں کو اہل الرائے بھی کہتے ہیں ان کو امام شافی نے یہ چیز محسوس کی اب دیکھیں شاہ واللہ کیا لکھتے ہیں امام شافی اس وقت پیدا ہوئے جبکہ دونوں مذہب یعنی مالکی اور ہنفی ظہور میں آ چکے تھے اصول اور فروغ کو ترتیب دی جا چکی تھی جب انہوں نے ان مذاہب پر ناکدانہ نظر ڈالی تو ان کو بہت سی خامیہ نظر آئیں جن کا انہوں نے کتاب الام کے اندر ذکر بھی کر دیا من جملہ ان کے یہ کہ ان مذاہب کے علماء مرسل اور منکتہ روایت سے بھی استدلال کرنا جائز سمجھتے تھے تابعی کے اقوال سے بھی حالانکہ امام مسلم نے بھی مقدمے میں لکھا ہے کہ تابعی کی مرسل کوئی شاہ نہیں ہے جب تک وہ سیابی کا نام نہ منشن کرے اس سے بڑا خلل پیدا ہوتا تھا کیونکہ جب حدیث کے طریق مختلف کو جگجہ کر کے دیکھا جاتا تو بہت سے مرسل ایسے تھے جن کی کوئی اصل نہیں تھی بہت سے ایسے مرسل تھے جن کا مفہوم صحیح حدیث کے خلاف تھا اس لئے امام شافی نے اصول مقرر کیا کہ مرسل کو سند نہ مانا جائے صرف نبی الاسلام کی احادیث اور صحابہ کے جو اقوال ہیں اس سے اخذ کیا جائے یہ کہتا ہے نا اتنے بڑے بڑے اماموں کو غلطی ہیں کیسے لگیں وہ بڑے امام نے پہلے ہی بتا دی امام شافی نے کہ اہل مدینہ یعنی مالکی اور اہل کوفہ یعنی ہنفیوں کو غلطی کس بات پر لگی ہے یعنی پریمیچور انہوں نے فقہ بنا لی حدیثوں کو دیکھیں بغیر تابعی اور تابعین میں تو کتنے کتنے کذاب ہیں اجاج بن یوسف تابعی نہیں ہے یزید تابعی نہیں ہے خوارس سارے تابعی نہیں ہیں جھوٹی حدیثیں گڑنے والے اکثر تابعین نہیں ہیں کیا صحابہ کی صحبت تو کیوئے ہیں انہوں نے قانونی طور پر تو تابعی ہیں نا آپ ویسے ان کو جو کذاب کہلیں لیں قانونی تو تابعی ہیں نا وہ انہوں نے روایتیں گڑی ہیں امام مسلم کا مقدمہ میں نے پورا پڑھایا ہے مسئلہ نمبر 36 میں زیف الاسناد اور من گھڑتہ حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ تابعین کے دور میں ساری جھوٹی روایتیں ابان ابن ابی عیاش تابعی تھا المتوفہ 146 ہجری جس نے یہ جھوٹ گڑا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو جو ہے وہ شہید کیا ہے ان پر دروازہ پھینکے جو آج رافدی لیے پھرتے ہیں جھوٹی روایت یہ تابعی نہیں گڑی ہوئی ہے جابر جو الجوفی ہے امام مسلم نے ان کے بارے میں لکھا ہے کذاب تھا امام عنیفہ کہتے ہیں میں نے جابر جوفی سے بڑا کذاب نہیں روئرز پہ کوئی دیکھا اور عطا بن ابی رباس سے زیادہ نیک شخص دنیا میں کوئی نہیں دیکھا اور دونوں امام ہوں نہیں واقعے استاد ہیں ایک کذاب ہے اور ایک بہت بڑا وقت کا امام ہے ٹھیک ہوگا جی اچھا جی چوتھا ریفرنس بخاری اور مسلم دونوں میں جو ان کتابوں کی اہمیت ہے اس کے حوالے سے کہ ان کتابوں میں اور باقی کتابوں میں کیا فرق ہے شاول اللہ دلوی نے فور ففٹی ون نمبر پیج ہے یہ آپ نے پرشان نہیں ہونا یہ آپ کو ساری چیزیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رسج پیپر نمبر تھرٹین میں مل جائیں گی یہ ان کو دکھائیں جی چوتھا ریفرنس فور ففٹی ون نمبر پیج انہوں نے بتایا کہ اہل سنت کی مین کتابیں کون سی ہیں بخاری مسلم ابودود ترمزی نسائی بن ماجال موتا امام مالک مسند امام احمد ٹھیک ہے آٹھ کتابیں ہیں میند سنیوں کی اور اس میں انہوں نے کیا الفاظ لکھے ہیں جو ہم بھی رونا روتے کہتا ہے آٹھیں بخاری بخاری لائی رکھتا ہے سنیں شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں صحیح ہے ان کے متعلق محدثین کا اتفاق ہے کہ جتنی متصر اللہ سناد مرفوع حدیث ان میں موجود ہیں وہ سب قطعی صحت ہیں بلا شبہ صحیح ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتب ان کے مصنفین تک توارتر کے ساتھ ثابت ہیں کسی کو بھی اس میں اختلاف نہیں اور علماء کا کہنا ہے کہ جو کوئی بھی بخاری اور مسلم کو حکارت کی نظر سے دیکھے یہ حکارت ہی کر رہے ہوتے ہیں جب ہم بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ دکھاتے ہیں اوہ چھوڑو جی کتابہ نو چھوڑو وہ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ کہتے ہیں وہ اہلِ بیدت ہے اس کا راستہ جو اس نے اختیار کیا وہ مسلمانوں کا راستہ نہیں ہے جو بخاری مسلم سے بغض رکھتا ہے سچی بات تو یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کا جب تم موازنہ ابن ابی شہبہ یا تحاوی کی مانی الاثار کے ساتھ یا مسنت خوارزمی کے ساتھ کرواؤ تو تم پہ یہ حقیقت کھل جائے گی اور تمہیں صاف نظر آئے گا کہ ان دونوں میں بودل مشرکین ہے وہ کہتے ہیں بخاری مسلم اور باقی کتابوں کا کمپیر کرو نا اور یہ تحاوی سے ساری چیزیں لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مصنف ابن ابی شہبہ میں آدھی فقہ نفی ثابت ہے وہ تو ساری ضعیف روایتیں ہیں شاہب اللہ کہتے ہیں مصنف ابن ابی شہبہ کی جو ضعیف روایتیں ہیں ان کو بخاری مسلم سے کمپیر کرو بودل مشرکین ہے وہ بہت ادھر کی ہو رہی ہے مشرک دی گالے مغرب دی اسی طرح کہتے ہیں کہ مستدرگ لی الحاکم جو امام حاکم نے تصنیب کی ہے اور انہوں نے اپنے زوم میں یہ سمجھا کہ انہوں نے بخاری مسلم کی شرط پر صحیح روایتیں جمع کی ہیں وہ کہتے ہیں جب ان کو بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کا جلے گا حاکم میں بھی کئی ضعیف روایتیں ہیں وہ بخاری مسلم کے راویوں سے ضرور ہیں لیکن ان شرائط پر نہیں ہیں کیونکہ امام بخاری امام مسلم جب تک اپنے استادوں کے ساتھ بیس نہیں کرتے تھے وہ روایتیں نہیں لیتے تھے اگر کوئی استاد بخاری مسلم کا ہے جس سے امام بخاری امام مسلم نے حدیث لے لی بعد میں اس کا حفظہ بگڑ گیا اختلاط کا شکار ہو گیا اور امام حاکم اس زمانے کی روایت لے رہے ہیں آہ وہ بخاری مسلم کے راوی سے تو لے رہے ہیں لیکن وہ روایت کمزور ہے اسی لئے حاکم میں کمزور روایتیں بھی ہیں یہ جو روایت ہے کمزور ہی ہے نا کہ نبی الاسلام کے لیے کائنات پیدا کی گئی میرا یہ وہ کلپ بھی ہے وہ حاکم سے لیوئی ہے نا عزت آدم کی توبہ جو ہے وہ نبی الاسلام کے وسیلے سے قبول ہوئی حاکم سے روایت لیوئی ہے نا وہ قرآن میں مزید سات دفعہ کہ سیادم اور عبلیس آیا کہیں یہ واقعہ نہیں آیا کتنا بڑا واقعہ تھا تو آپ یوٹیوب پر لکھیں کائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائے گی کیا کائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کہتے ہیں پانچ میں بھی ہیں امام جعفر جو امام انیفہ کے بھی استاد ہے کہتے ہیں ہاں جی وہ بھی مارے ہی ہیں پانچ واقت پہ ہیں تو ان پانچ میں سے چار تو رفعی دین کرتے ہیں ایک کی طرف یہ منصوب ہے کہ وہ نہیں کرتے تو آپ کو چاہیے پھر آپ چار نمازیں رفعی دین سے پڑھیں ایک بغیر رفعی دین کے ایک ہوتی نہ اگر تو یہ گزارہ کر لیتے فجر کی پڑھا دیتے رفعی دین کے ساتھ باقی چار جو پبلک نے پڑھ نہیں تھی وہ بغیر رفعی دین کے رکھتے اب یہ چار کونسی پڑھائیں وہ تو ساری پڑھ نہیں ہوتی پبلک نے تو پریکٹیکلی آئے نا سامنے بیسیکلی یہ ایک امام کو مان کے باقی چاروں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں سارے اماموں کو نہیں مان رہے ہوتے ہیں اور یہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور یہ پریکٹیکلی انہوں نے تین سو سال تک خانہ کعبے میں چار مسلح رکھے ہیں مسلح ہنفی مسلح مالکی مسلح ہنبلی اور مسلح شافی اگر یہ چاروں امام حق پہ تھے اور ان کے ناموں پہ آپ نے یہ بدت جاری کی کہ خانہ کعبے کی جمعیت کو توڑ کے آپ نے چار مسلح وہاں پہ ڈالے تو چاروں کو اگر آپ حق میں سمجھتے تھے تو کسی ایک کے بیچے پڑھ لیتے نا نہاکی سمجھتے تھے فروئی اختلاف ہے نہیں مارے سارے ایک ہی ہیں چنگے ایک ہے کہ چار مسلح ڈالے ہوئے تھے تین سو سال تک سلطن عثمانیہ میں یہ بدت جاری رہی انیس سن پچیس میں نائنٹین ٹوئنٹی فائب میں سعودی حکومت نے آ کے یہ مسلح اٹھوائیاں اور وہ جو بیلڈنگ تھی وہ انیس سن پچپن میں توڑی ہے انہوں نے پچپن تک وہ بیلڈنگ میں نہیں توڑ سکے اس لیے الحمدللہ وہ کلڑ اس کی تصویریں بھی اویلیبل ہیں اور وہ پہلے کئی گھومی بھی تھی میں نے تو اب اتنی اہم کر دی ہے کہ آپ بچے بچے کے ہاتھ میں آ گئی ہے اس میں بھی ہم وہ کلڑ تصویر ڈال دیں گے برل میں آمزہ بریلوی صاحب کے جو خلیفہ ہے نا مفتی امجد علی جی انہوں نے بارش شریعت لکھی ہے فی کا انفیقی کتاب یہ دکھائیں جی نائنٹین نائنٹی فائیو میں یہ انڈیا سے چھپکے آئی تھی فرید بکس ٹال دیلی سے ٹھیک ہے جی یہ بارش شریعت یہ مجبوراں دکھانی پڑ رہی ہے کیونکہ آج والی بارش شریعت میں انہوں نے تھوڑی ڈنڈی مار دی ہے یہ اندر سے بھی دکھا دیں ان کو پتا چلے اس میں میرے زمانے جالیت کا نام بھی لکھا ہوا ہے اوپر ٹھیک ہوگا جی وہ بھی آ جائے گا یہ انیس سن پچانوے میں جب میں ایف ایسی کا سٹوڈنٹ تھا اس وقت یہ کتاب میں نے خریدی تھی اور میں نے اس وقت فکرہ نفی پڑھ لی تھی ساری داڑی موچ نکلنے سے پہلے اس کو پڑھ لے اس کی دونوں جلدیں یہ پہلی جلد ہے اس میں حاج والا جو چپٹر ہے نا جی بارش شریعت کا ششم حصہ یعنی چھٹا اس میں انہوں نے بقیدہ خانہ کعبے کا نقشہ ڈالا ہویا کہ چار مسئلے ہیں تیاننا لپائی اپنے معاملے پیچھے ہی پڑھ رہا ہے اہم دخاؤ جی انہوں اس کی کلڑ کاپی بھی میں نے نکال لی ہے وہ انشاءاللہ ہمیں ٹیش کر دیں گے پہلے تو بارش شریعت سے دکھائیں جی ان کو میں اور قریب ہو جاتا ہوں تاکہ اس کو تسلی سے یہ گولدائرہ کور کرنا ہے جناب یہ آپ کے لئے قیامت تک کے لئے صدقہ جاری ہے اس کو اس طرح کلوز کریں کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ چاروں اماموں کو تو حق کہتے تھے لیکن چاروں اماموں کے نام پر ان اماموں کا کوئی قصور نہیں ہے وہ وجیہن فی الدنیا والاکنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح قصور عیسائیت کا ہے اسی طریقے سے ان لوگوں کا پیچھے قصور ہے جنہوں نے اماموں کے ناموں پر یہ کیا ہے اور انہوں نے چار مسلے کھڑے کیے تھے یہ میں نے بارش شریعت سے آپ کو دکھا دیا الحمدللہ اور اب کسی کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان چیزوں سے انکار کر سکے